ایک مطر نے پوچھا ہے میں نے چار سال گانجے کا سیون کیا جب میں انیس سے بائیس سال کا تھا اب چھوڑے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے پر اب بھی من وشانت رہتا ہے دھیان سمادی بھی کر لی دو بار سمہن پر گیا بھی کر لیا پر ابھی بھی کسی چیز پر کنسنٹریشن نہیں ہوتا کرپیا کچھ چھوڑے بتائیں گرنانک دیو جی کہتے ہیں نام کہتے ہیں کہ جتنے نشے جہان دے اتر جات پرباد کو بھی نشا کرو شام کو نشا کرتے ہیں آدھکتر لوگ سویرہ ہوتے ہوتے اتر جاتا ہے ایک جگہ میں کارکرم لینے گیا تھا سانی بابا کا آشرم ہے تو شام ٹحل نے نکلا تو سڑک پر ہی لوگ پی رہے تھے ہریانہ ہے سورجست ہریانہ مست میں نے کہا کہ بھئی راستہ دو انہوں نے کہاں کا راستہ ہے یہی بیٹھ جاؤ جتنے نشے جہان دے اتر جات پرباد نام کھماری نان کا چھری رہے دن رات تم نے دھیان سمادھی تو کر لیا ست نام کو ایک انکار ست نام کو جان بھی لیا جاننے سے نہیں ہوتا اب اس کی پریم میں پڑتا ہے پریم میں پڑنا ہوتا ہے اس کی آد میں جینا ہوتا ہے اس کو نشے کی طرح جینا ہوتا ہے شبد نرنتر تے من لاغا کبیر صاحب کہتے ہیں وہ جو نرنتر گونج ہو رہی ہے اس میں میرا من لگ گیا شبد نرنتر تے من لاغا ہم ملن واسنا تیاغی اور اوٹھت بیٹھت کب ہوں نہ ٹوٹے ایسی تاری لاغی سادھو سہد سمادھی ملی اب جس طرح تمہارا من گانجے کے لئے بیاکل ہوتا تھا اس طرح تمہارا من بیاکل ہو جانا چاہیے اس ناد کو شرمڑ کے لئے اوشو نے ایک بڑی پیاری کہانی کہی ہے کہ ایک سادھو تھا اس کا ایک سشش تھا سادھو کسی کام سے باہر گیا تھا اسی بیچ اس دیش کا راجہ آ گیا سادھو سے ملنے کے لئے فون کا جمانہ تو تھا نہیں کہ پہلے سے خبر کی جائے اس شرم کو اس نے اپنا پرچے نہیں دیا شرم نے کو کہا کہ کہاں ہے گردیو کہاں ہے ان سے ملنا چاہتا شرم نے کہا گردیو بغل کے گاؤں میں پڑوسکی گئے ہیں آپ تھوڑا انتظار کریے بیٹھئے اس نے بورا دیا وہ نہیں بیٹھا اس نے کمبل دیا وہ نہیں بیٹھا راجہ دونوں ہاتھ پیچھے جوڑ کر کے پیٹ پر ڈھلتا رہا ڈھلتا رہا ڈھلتا رہا تب تک شرش بیاکل ہو اٹھا بیٹھتا نہیں کیسا آدمی ہے تھوڑی دور چلا گیا کہ گروہ آتا ہوگا اس کو جا کے بتائیں اس کا گروہ آیا تو اس نے کہا کہ یہ گجب کا وقتی آیا ہے آپ سے ملنا ہے اسے لیکن میں بیٹھنے کا آگرہ کرتا ہوں بورا دیا نہیں بیٹھا کمبل دیا بچھایا نہیں بیٹھا اس کے گروہ نے کہا میں سمجھ گیا وہ راجہ ہوگا اس کے لائق تم نے اچیت آسن نہیں دیا تو بیٹھے بھی تو کیسے بیٹھے ہوشو اس کہانی کو سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا من بھی اس راجہ کی طرح ہے جب تک اس کے لئے تم انکول آسن نہیں دوگے تب تک یہ بیٹھے گا نہیں اور انکول آسن کیا ہے من کا انکول آسن کیول پرماتمہ ہے پرماتمہ کے سوا من کسی اور آسن کو سکار ہی نہیں کرتا لیکن جب پرماتمہ مل جاتا ہے اور پرماتمہ کا بودھک تتو کیا ہے ناد ہے پتنجلی کہتے ہیں تس سیباد کا تس سیواج کا پرانوہ اس کا جو بودھک تتو ہے پرماتمہ کا وہ ناد ہے ناد کا سنگھاسن مل جائے تو من پھر بیٹھتا ہے اس لئے اوشو دھارا میں ہم نے اجپا شیبیر شروع کیا ہے کوئی بھی دھیان سمادیسنا تک اجپا شیبیر اٹھنڈ کر سکتا ہے سال میں چھے بار ہوتا ہے اور اس اجپا میں جب گراؤنڈڈ ہو جاؤ گے تو صدا ناد پر دھیان جائے گا جب تک تم شاشوت تتو سے من کو نہیں جوڑتے جب تک شاشوت کے کھوٹے سے من کو نہیں بانتے تب تک یاد رکھنا من چنچل رہتا ہے اس لئے گانجہ سے تو تم مکت ہوئے ابھی من سے نہیں مکت ہوئے ہو اس لئے ضروری ہے کہ اجپا شیبیر اٹھنڈ کرو اور اجپا شیبیر میں ناد میں گراؤنڈڈ ہونے کی کلہ کو جانو اور پھر دیکھو گے کہ نش پریاس صدا ہی ناد سے تم جھڑے رہتے ہو اور من شانت ہو جاتا ہے من کو شانت کرنے کے اور بھی طریقے ہیں جیسے اگر برابر سانسوں کا اسمرن رہے ہیں گوتم بدھ کا طریقہ سانسوں کا اسمرن رکھو من شانت ہو جاتا ہے نرہ کار کا اسمرن کرو صدا من شانت ہو جاتا ہے لیکن سب سے جو کارگر طریقہ ہے وہ ہے کہ ناد کا اسمرن کرو ناد کے اسمرن میں جیو اور تمہارا من شانت ہو جائے گا کیوں اس کو ایک نیا نشہ لگ گیا جو گانجے کے نشے سے شراب کے نشے سے سبھی نشوں سے وہ جیدہ پرباوشالی اور جیدہ کارگر ہے لہت سکنالیس موسیقی 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 موسیقی